بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ چیلنگ فیشن یا چیلنج اپیرل کمپنی ہے اونڈ بائی مسٹر ہانگ یہ ایک بڑا سکسیسفل موڈل ہے جس میں ایک چینیز انویسٹر پاکستان میں آئے ہیں اور انہوں نے یہ فیکٹوری سیڈپ کی ہے اور یہ یہاں سے جتنی بھی پروڈکشن کر رہے ہیں یہ سب ایکسپورٹ ہو رہی ہے تو آپ کو جیسا پتا ہے کہ سی پیک کے اندر جو سپیشل ایکنومک زون بن رہی ہیں اس میں بالکل یہی کانسپٹ ہے جو آگے چلنا ہے انڈسٹری آئے گی چینیز انویسٹرز آئیں گے انڈیپنڈنٹی بھی اور لوکل پارٹنرز کے ساتھ جوائنٹ وینچرز میں بھی فیکٹریاں لگیں گی اور یہاں سے مال سب ایکسپورٹ ہوگا تو یہ ایک سکسپول ایکسپیرینس ہے اور اسی کو ریپلیکیٹ کرنے جا رہے ہیں سپیشل ایکنومک زون میں تو آج یہاں پر آکے مجھے یہ احساس ہوا کہ واقعی یہ ایک خواب ہے جو الحمدللہ آگے پورا ہونے جا رہے ہیں اور پیچھے بہت سارے چینیز ہیں جو لائنڈ اپ ہیں اور آنا چاہتے ہیں اور صرف اگر اس کامنی کی بات کروں تو مسٹر ہونگ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ اس فیکٹری سے آگے موو کرتے ہوئے ابھی پوری اپنی سپیشل ایکنومک زون لانچ کریں گے جس کے لیے ابھی اپروولز وغیرہ وہ اپلائی کریں گے اور پروسس میں ہوں گے دیکھیں یہ میں پہلے بھی کئی دفعہ فکرز دے چکا ہوں کوئی تیرہ بلین ڈالر کے قریب ابھی انویسٹمنٹ ہو چکی ہے جو کہ انرجی اور کمیونکیشن کے پورٹ فولیو میں اور گوادر پورٹ میں ہیں اور پلس کوئی بارہ بلین ڈالر کے قریب ہے جس کے پروجیکٹس ابھی چل رہے ہیں تو دونوں کو ملا کے کوئی تیس سے پچیس بلین ڈالر کی قریب ایسا پیسہ ہے جو یا آ چکے یا بھی پروسس میں ہیں تو نئے پروجیکٹس کون سے سی بیک میں سامل کر رہی ہیں دیکھیں آپ پچھلے سال دو سال میں دیکھ رہے ہوں گے کہ جو بجلی کے پروجیکٹس ہیں وہ گورنمنٹ کا فوکس شفٹ ہو رہے ہیں تو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ اور رینیوبل کی طرف تو آپ نے کوہالا کا سنا ہوگا آپ نے ازاد پٹن کا سنا ہوگا اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے ڈیمز بن رہے ہیں کروڑ چکی کناری آلیڈی چل رہا ہے تو اس وقت کھل سونگ میں کام ہو رہا ہے ان ہائیڈل پروجیکٹس کے اوپر پلس جو آپ کو پتہ ہے تھر کے اندر پروجیکٹس ہیں ان میں کام کبھی تیز ہو گیا ہے تو اسی طرح اس ٹرانسپیشن لائن ہے جو مہتیاری سے لاہور ابھی تقریباً کمپلیٹ ہو گئی ہے ابھی آگے دو چار مہینے کے اندر ہی پرائم نیسٹر آکے اس کو اناگریٹ کریں گے سو جو آگے ہم جا رہے ہیں وہ سپیشل ایگنومک زون ایگری کلچر اور بزنس تو بزنس کوپریشن میں ہم زیادہ جا رہے ہیں تو کبھی آپ کو ایکٹی میٹی نہ دیں ہائیڈل پروجیکٹس کا تھا کہ اس کو ہم نے شامل کیا ہے دیمز کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے اس نے ہمارے بن رہے ہیں اسے ساتھی لاغت آ رہے ہیں لیکن ابھی اس کوپریشن کی کوئی لیمٹ نہیں ہے الحمدللہ جس طرح ہمارا تعلق جا رہا ہے چائنہ کے ساتھ وہ ہر فیلڈ میں ہمارے ساتھ کوپریٹ کرنے کے لئے تیار ہیں تو آپ نے کیونکہ ڈیمز کا پوچھا تو ایگری کلچر ایک ایریا اف فوکس ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ گومنٹ اس وقت بہت زیادہ ایگری کلچر کے اوپر دور دے رہی ہے پرائم نیسٹر پرسنل ہی لیڈ کر رہے ہیں تو دونوں سپیشل اکنومک زون اور ایگری کلچر انکلوڑنگ لائف سٹاک اس کے اوپر پورا زہر ہے آپ کو بہت ایکٹیوٹی آنے والے دنوں میں نظر آئے شکریہ شکریہ میں آپ کو ساتھ یہ بھی بتانا چاہتا ہوں یہ ہمارے چائنیز کونسل جنرل ہیں لاہور میں اور ان سے بڑی تفصیلا جو آج ملقات ہوئی اور ہم نے بہت ایگری کلچر سپیشل اکنومک زون ایریگیشن ہر چیز کے اوپر ہم نے بات کی جو یہ چاہ رہے ہیں لاہور میں ایک سی پیک ٹاور بھی بنائیں اس کے لیے بھی بات ہوئی تو یہ بہت خوش ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ جو چائنیز انویسٹر آ رہے ہیں ان کو کافی زیادہ فیسلیٹیشن مل رہی ہے تو میں آپ کے ثروع آج یہ بھی خبر دیتا جاؤں کہ پرائیم نیسٹر نے سنڈے والے دن ایک فیصلہ کیا تھا کہ جو سی پیک سے ریلیٹڈ جتنے بھی چائنیز لوگ پاکستان میں وزٹ کریں گے ان کے لیے ایک سپیشل ویزا کیٹیگری انٹروڈیوز کی جا رہی ہے جو کہ آج کیبنٹ میں ان کو پیش ہو رہی ہے اور اس میں ویزے کی جو مدت ہے وہ تین مہینے سے بڑھا کے دو سال تک کی جا رہی ہے اور اسی طرح جتنے سیکیورٹی کلیرنس کے ایشوز ہیں وہ بھی سارے ریزولف کی جا رہے ہیں اسی طرح جو چائنیز بزنس ایڈیکٹیوز آئیں گے ان کے لیے فیصلیٹیشن ایڈا ائرپورٹ گرین چینل یہ ساری چیزیں تو یہ سب وہ چیزیں ہیں جو سی پیک کی سکسس کو ذہن میں رکھتے ہوئے کی جا دیں اس وقت فوکس ہی